السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی میں ہرفان اسدفہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائی با والی کی چینل آپ سب کیسے ہیں آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو سب سے پہلے ہماری طرف سے آپ سب کو تہ دل سے بہت بہت دل فطر مبارک ہو تو پھر چلیے سیمیاں بناتے ہیں اسٹارٹ کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم اپنے ڈرائی فروٹ کو آپ کو دکھائیں گے کہ ہم کیا کرس میں شامل کریں گے یہ ہے الائچی لونگ اور یہ ہے ناریل اور مکھانا اسے لابا بھی بولتے ہیں چیرونجی اکھرو اٹھ پستا کشمیش کاجو اور بادام اور یہ ہے سودھ فینی ڈیڑھ کلو لچھے والی وائٹ سیویاں اور ڈرائی فروٹ آپ جو ہے کم یا زیادہ اپنے کارڈنگ کر سکتے ہیں تو یہ وائٹ والی سیویاں سودھ فینی کی جو باریک والی لچھے والی ہوتی ہے اسے ہم نے لیا ہے آپ بھی کوشش کریں کہ اسے جو ہے ہم باریک والی ہلیں اور ان سیویاں کو ہم روشٹ کریں گے اپنے مایکرو ویو میں پچھلی مرتبہ میں نے اسے اس سیویاں کو گھی میں فرائی کر کے آپ سے اس ویڈیو کو شیئر کیا ہوا ہے کہ کس طرح سے ہم نے لچھے دار کیمامی سیویاں بنائی ہوئی ہیں تو جی آپ کو اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا تو میں یہاں پر روشٹ کروں گے اپنے مایکرو ویو میں میں ہائی ریک لے لیتی ہوں اور جو ہے یہ میں نے بیکنگ ٹریلے لیا ہے اور ایک پیس میں نے جو ہے اس میں رکھا کوشش کریں کہ آپ ایک ایک پیس ہی جو ہے اس میں روشٹ کریں تو پھر میں یہاں پر گریل موڈ پر ایک منٹ تیس سیکنڈ کے لیے اسے ٹائمنگ سیٹ کروں گے دیکھتی ہوں کہ ایک سائیڈ میں جو ہے کتنا ٹائم لگتا ہے تو فیلحال میں یہاں پر ایک منٹ تیس سیکنڈ کے لیے اس میں ٹائمنگ سیٹ کر رہی ہوں کم یا زیادہ بعد میں جو کریں گے تو آپ سے بھی شیئر کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا ایک منٹ دس سیکنڈ پر بہت ہی اچھی طرح سے ایک سائیڈ روشٹ ہو چکا ہے تو ہم میں دوسری سائیڈ چینج کرتی ہوں اور یہاں پر بھی میں ایک منٹ کے لیے ٹائمنگ سیٹ کروں گی جب تک کہ میرے تمام سیویاں جو ہے روشٹ ہو رہے ہیں تو میں اپنے ڈرائی فروٹ کو کٹ کر لیتی ہوں تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا دوسری سائیڈ بھی جو ہے تمام سیویاں بہت ہی اچھی سے روشٹ ہو رہے ہیں آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں اور بہت ہی کیریسپی جو ہے روشٹ ہوئے ہیں اس میں کوئی بھی کمی نہیں ہے تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ماشاءاللہ سے ہمارے جو ہے سیویاں روشٹ ہو رہے ہیں تو اسی طرح سے ہمیں تمام اپنے سیویاں کو روشٹ کرنا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہت ہی اچھی کیمامی سیویاں یہ تیار ہوں گی اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ سیویاں ریسیپی کیمامی بہت ہی پسند آئے گی اگر آپ کے پاس مایکروویو نہیں ہے تو آپ پتیلے یا کڑائی میں بھی اسے بغیر گھی یا ڈالڈے کے روشٹ کر سکتے ہیں بس تھوڑا سا ہمیں لو فلیم پر اپنے بھگوڑے اکرائی کو پری ہیٹ کرنا ہوگا اس کے بعد دھیرے دھیرے ہم اسے پلٹتے رہیں گے تو یہ ماشاءاللہ آرام سے ہمارا روشٹ ہو جائے گا کیونکہ پہلے سے ہی اس لچے والے سوت فینی سیویاں میں پہلے سے ہی ڈالڈے اور گھی لگے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے تمام سیویوں کو اچھی طرح سے اپنے مایکروویو میں روشٹ کر لیا ہے بغیر گھی اور ڈالڈے کو ڈالے ہوئے اور بہت اس کا اچھا کلر آیا ہوا جو کچھ ہماری سیویاں ٹوٹی فٹوی بچی ہوتی ہیں اسے بھی ہم نے روشٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے درائی فروٹ کو ہم نے کٹ کر لیا ہے اور مکھانے کو ہم پہلے گھی میں فرائی کریں گے اس کے بعد اسے ہم دردرہ سا پیس لیں گے اگر آپ چاہے تو اسے کٹ بھی کر سکتے ہیں آپ چاہے تو اسے کوٹ بھی سکتے ہیں بٹ میں یہاں پر اسے دردرہ سا مکسی میں جو ہے پیس لوں گی یہاں پر میرے پارٹ گرم ہو چکے ہیں اور میں نے اس میں فور ٹیبل سپون ڈال دیا ہے دیسی گھی اسی میں میں اپنے مکھانے کو ڈال کر روشٹ کروں گی تھوڑی دیر کے لیے کم سے کم چار سے پانچ منٹ کے لیے تو جی پرینڈ آپ بھی اپنے مکھانے کو گھی میں ضرور روشٹ کریں گھی میں روشٹ کرنے سے بہت ہی لذیذ ذائقے دار ہماری کیمام اسے میں یہ تیار ہوں گی یہاں پر میں نے اپنے تمام مکھانے کو روشٹ کر لیا ہے تو اب یہاں پر مجھے اپنے ڈرائی فروٹ کو بھی روشٹ کرنا ہے تو اس کے لئے میں نے تھری ٹیبل سپون جو ہے اس میں گھی ڈال دیا ہے اب اس میں ہم اپنے کٹے ہوئے ڈرائی فروٹ کو بھی کم سے کم تین سے چار منٹ کے لیے اچھی طرح سے ہم روشٹ کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو فرینڈ کی یاد رہے کہ ہم روشٹ کرنے کے وقت اپنے سب سے پہلے ناریل کو ڈالیں گے اور اس کے بعد اپنے ہم تمام ڈرائی فروٹ کو ڈالیں گے صرف کشمش ہم جو ہے کچھ دیر کے بعد ہم ڈالیں گے اسے کم سے کم دو سے تین منٹ کے لیے روشٹ کرنے کے بعد ہی ہم کشمش کو اٹھ کریں گے تو اس طرح سے آپ روشٹ کر لیں میڈیم فلم پر اس سے کیا ہے کہ ہماری سیمیاں اگر کچھ دن رہتی ہیں تو ہماری سیمیاں خراب نہیں ہوں گے آپ ہر چیز اس میں کوشش کریں کہ روشٹ کر کے ہی ڈالیں کشمش کو میں نے بچا لیا ہے ابھی میں نے کشمش کو ایڈے نہیں کیا ہے دو سے تین منٹ ہمیں ہو چکے ہیں روشٹ کرتے ہوئے تو اب اس میں ہم شامل کر دیں گے اپنے کشمش اور اسے بھی ہم کم سے کم ایک سے ڈیڑھ منٹ تک اسے روشٹ کریں گے ڈرائی فروڈ بھی ہمارے اچھی طرح سے روشٹ ہو چکے ہیں تو اسے اب ہم اپنے ایک برطن میں اسے ہم نکال لیتے ہیں تو جی فرینڈ ہمیں جس پتیلے میں ہماری سیمیاں کو بنانا ہے اس پتیلے کو ہم نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے گئے اس پر اب اس میں ہم میٹ کر دے رہے ہیں دیسی گھی اور یہ دو سو گرام دیسی گھی ہے تو جی فرینڈ ہمیں گھی کو اچھی طرح سے گرم کرنا ہوگا جب ہمارے گھی میں سے دھونوں اٹھنے لگے تب اسی سٹیج پر ہم لاؤں کا تڑکہ دیں گے تو ہم لاؤں کو تڑکہ دیتے ہیں اس کو ڈھکن بند کر دیں گے جب یہ چٹکنے کی آواز آئے گی لاؤں کو تو ہم اس میں اٹھ کر دیں گے دودھ یہاں پر ہم نے الائچی کا تڑکہ نہیں دیا ہے یہاں پر ہم صرف لاؤں کا تڑکہ دیئے ہیں الائچی کو ہم جو ہے ہم نے دکھایا ہے پچاس گرام اسے ہم پاورڈر بنا کر ہی اس میں اٹھ کریں گے تو فرین چاشنی کے لیے ہم یہاں پر دو لیٹر ملک لیں گے اور اس میں ہم شامل کریں گے تین کلو چینی اور جو کہ ہماری سیویاں ہیں ڈیڑھ کلو تو ہمیں اپنا میجرمنٹ بہت ہی دھیان رکھنا ہوگا تب ہی ہماری چاشنی بہت ہی اچھی طرح سے تیار ہوگی تو یہ تین کلو چینی ہے تو اب اسی پہ ہم اپنے تین کلو چینی کو شامل کر دیتے ہیں چلانا ہوگا ورنہ ہماری چینی جو ہے نیچے پین میں جو ہے لگنے لگے گی کیونکہ دودھ کی کونٹیٹی چینی کی کونٹیٹی سے کم ہے اس لیے جو ہم اسے لگاتار چلاتے رہیں گے تاکہ ہماری چاشنی اچھی طرح سے تیار ہو سکے ملک میں بہت ہی اچھی طرح سے ہماری چینی گھل چکی ہے تو اب اس میں ہم اپنے الاشی پاورڈر کو شامل کر دیں گے یہ الاشی پاورڈر ہمارا الاشی پچاس گرام تھا اس کا میں نے پاورڈر بنا لیا ہے اور اسے میں نے اس میں شامل کر دیا اسے بھی اب ہم چلا لیں گے تو فرینڈ ہمارے چاشنی اب اچھی طرح سے ابلنے لگی ہے تو اس میں ہم شامل کر دیں گے ارکے کیوڑا ون ٹیبل سپون تاکہ بہت ہی اچھی طرح سے اس میں خوشبو آئے تو اس میں میں نے ارکے کیوڑا کو شامل کر دیا ہے تو اس میں اب ہم شامل کر رہے ہیں ڈیڑھ کلو کھویا ڈیڑھ کلو ہماری سیمیاں ہے ڈیڑھ کلو ہمارا کھویا ہے اور تین کلو ہماری چینی ہے دو لیچر دودھ ہے ڈرائی فروٹ اپنے ایک آننگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور پچاس گرام الائچی کو کوشش کریں کہ آپ پاورڈر بنا کر اس میں ڈالیں کھویا جو ہے ہمارا فریج میں تھا تو اس لیے ہم اسے میلٹ کر رہے ہیں بھی تو جب یہ میلٹ ہو جائے اور آپ کی چاشنی چپ چپی ہونے لگے تار بننے نہ پائے تب ہی آپ کی پرفیکٹ جو ہے چاشنی تیار ہے تو پھرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں جو مکھانے کو ہم نے روشٹ کیا تھا اس طرح سے ہم نے دردرہ سا جو ہے مکسی میں پیسا ہوا ہے آپ اسے کوٹ بھی سکتے ہیں اور ڈرائی فروٹ جو ہم نے روشٹ کیا ہوا تھا اور سیمیاں کو جو ہم نے روشٹ کیا ہوا تھا تو اب ہماری چاشنی جو ہے اُبلنے لگی ہے مابا ڈالنے کے بعد تو اب ہم اس میں آدھا اپنا جو ہے روشٹ کیا ہوا ڈرائی فروٹ ڈال دیں گے اور آدھا ڈرائی فروٹ ابھی ہم تھوڑا بچا کے رکھیں گے گارنش کے لیے تو یہاں پر ہم ڈرائی فروٹ ڈال رہے ہیں گیس کا فلیم ہم نے کر دیا ہے بند اور یہ اُبال پر آپ نہ جائیں یہ ہمارا پتیلہ بہت زیادہ گرم ہو چکا اس لیے اُبال آ رہا اب اس پر ہم جو ہے اپنی سیویوں کو بغیر توڑے ہوئے ہم اس پر ڈال دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اور ایک لیئر ہماری سیویاں کی ہو گئی ہیں تب اس پر ہم ڈرائی فروٹ ڈال دیں گے اب ہم دوسری لیئر اپنی سیویوں کی لگائیں گے اس پر جب دوسری لیئر ہم سیویوں کی لگا لیں گے تو ڈرائی فروٹ ڈالنے سے پہلے ہم ایک اس پاشولہ سے اسے دھیرے دھیرے پریس کریں گے تاکہ یہ چاشنی میں ڈوب جائے اس طرح سے آپ دیکھ لیں زیادہ تیزی میں پریس نہ کریں ورنہ آپ کے لچے ٹوٹ جائیں گے بہت ہی ہلکے ہاں سے پریس کریں یہ دیکھیں میں نے اسے اچھی طرح سے پریس کر دیا ہے اس پاشولہ سے اس کے بعد ہم اس پر ڈال دیں گے ڈرائی فروٹ ڈرائی فروٹ ڈالنے کے بعد جو آپ کی بچے ہوئی سیویاں ہو اسے بھی ڈال کر ایک مرتبہ پھر سے پریس کر دیں اور اس کے بعد بچے ہوئے اپنے ڈرائی فروٹ اس پر ہم پھر سے ڈال دیں گے تو فرینڈ ہماری تھری لیئر سیویاں اور ڈرائی فروٹ کی لگ چکی ہے اسے اب ہم کم سے کم بیس سے پچیس منٹ کے لیے ڈھک دیں گے ریشٹ کرنے کے لیے اس کے بعد ہی ہم اسے اپنے میمانوں کے سامنے پیش کریں گے تو فرینڈ ہم نے اس عید کے موقع پر دو قسم کی کیمامی سیویاں کو ریڈی کیا تھا انشاءاللہ ہم آپ سے دوسری کیمامی سیویاں بھی آپ سے بہت ہی جلد شیئر کریں گے تو فرینڈ آپ کو ہماری نوابی لچھے دار کیمامی سیویاں کی ریشٹ پی کیسی لگی اپنا فیڈبیک کمنٹ شخصن میں ضرور دیجئے گا اپنے فیملی اینڈ فرینڈ میں اسے ضرور شیئر کریں اگر آپ کو ہماری مایکرو ویور روشٹیڈ نوابی لچھے دار کیمامی سیویاں کی ریشٹ پی ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آنے والی کی نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اب میں چاہتی ہوں آپ سب سے اجازت انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے حاضر ہوں گے اسی طرح ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے فی امان اللہ